بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ جو پانچ نمالے ہوتی ہیں ان کے جو فرض ہوتے ہیں فردوں کا سلام پھیرتے ہی ایک دعا ہے یہ دعا صرف تین بار پڑھنی ہے پانچ بار بھی پڑھتے ہیں سات بار بھی کم اس کم تین بار پڑھنی ہے تو اس کے فائدے بہت سے ہیں کسی کا کاروبار نہیں ہو رہا کاروبار میں رکاوٹ ہے کسی کی نوکری نہیں لگ رہی نوکری کی تلاش میں ہے رزق کی کوئی اسباب نہیں ہے رزق کی تنگی ہے بالخصوص لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے بندش ہو گئی ہے کوئی پروس میں کوئی خاندان میں کوئی دیگر علقاء باب میں تھے کوئی دشمن ہے جو اس کو تنگ کر رہا ہے چاہے وہ ظاہری طور پر کر رہا ہے خفیہ طور پر کر رہا ہے تو آلغرز یہ ہر ایک مسئلے کا حل اس دعا کے در موجود ہے اور یہ دعا سیدی آلہ حضرت امام علیہ السنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن نے عطا کی ہے صحیح العقیدہ سنیوں کو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے یہ اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت نے جو وظائف عطا کی ہیں اپنے موردین کو اپنے چاہنے والوں کو وہ تمام وظائف الوظیفات القریمیہ نامی ایک بک کے اندر جمع ہے تو اسی الوظیفات القریمیہ یہ جو بک ہے اس بک کے اندر سے میں آپ کو یہ دعا دے رہا ہوں وہاں پہ پڑھنے کا طریقہ کوئی اور لکھا ہوا ہے لیکن خاص طور پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ جادو پونہ بندش اس طرح کے معاملات ہیں اثرات ہیں اگر وہ اس کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے کہ ہر فرض کا سلام پھرتے تین بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی نے جادو کیا ہے تو وہ جادو اسی پر پلڑ جائے گا اگر کسی نے کوئی بندش کی ہے یا کوئی بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے کسی بھی قسم کا ظاہری طور پر باطن طور پر تو وہ خود اس پرشانی میں مبتلا ہو جائے گا اور یہ دعا پڑھنے والا ہر طرح کے شر سے فتنے سے جادو تونے سے وہ محفوظ رہے گا بڑی پیاری دعا ہے آپ اس کا ترجمہ سماعت کریں گے تو آپ کو خود لگے گا کہ یہ بہت عظیم دعا ہے جو سرکار اعلیٰ ادرتے میں عطا کیا ہے تو یہ دعا جو ہے یہ آپ کو دعوت اسلامی یہ الوظفت القریمیہ جو کتاب ہے اعلیٰ ادرت یہ کتاب یہ بہت سے لوگ شائع کر رہے ہیں دعوت اسلامی والا نے بھی اس کو شائع کیا ہے اور دعوت اسلامی کی ریب سائٹ سے آن لائن آپ اس کو ایک منٹ کے اندر اندر ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے صفحہ نمبر پچیس کے اوپر یہ دعا ہے وہاں پہ لکھا ہوگا نماز صبح کے بعد بہتنا لکھا ہوگا اس کے نیچے سے دعا شروع جاتی ہے اور صفحہ نمبر چھبیس کے جو حاشیہ اس میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے تو صفحہ نمبر پچیس سے یہ دعا شروع ہوتی ہے یہ دعا آپ سمات کیجئے اور اس کو اپنے معمول میں لائیے آپ کو کوئی بھی وظیفہ مزید کرنے کی کسی بھی معاملے میں ضرورت نہیں رہے گی بہت پیاری دعا ہے یہ اللہ مکفینی کل مہم من حیف شئتہ و من این شئتہ یا اللہ میرے ہر مہم میرے ہر کام میں میرے ہر معاملے میں تو میرے لئے کافی ہو جاؤ جس طرح چاہے جیسے چاہے تو میرے کفایت فرما حسبی اللہ لی دینی میرے دین کے ہر معاملے میں مجھے اللہ کافی ہے حسبی اللہ لی دنیا آیا دنیا کے ہر معاملے میں مجھے اللہ کافی ہے حسبی اللہ علیہ اہمانی جو مجھے غمزدہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں مجھے میرا اللہ کافی ہے حسبی اللہ علیہ اہمانی جو مجھ سے حسد کرتا ہے حسد کی وجہ سے لوگ جادو کر دیتے ہیں دیگر نقصان پر چانے کوشش کرتے ہیں تو حسد کرنے والے کے ہر شر کے مقابلے میں حسد کرنے والے کے مقابلے میں مجھے میرا اللہ کافی ہے حسبی اللہ علیہ اہمانی جو مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اس کے مقابلے میں مجھے اللہ کافی ہے حسبی اللہ عند الموت موت کے وقت مجھے اللہ کافی ہے جب موت کے وقت اللہ کافی ہو تو بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے کتنی پیاری دعائیں یہ حسبی اللہ عند المسئلت فی القبر نکیرین کے سوالات کے جوابات کے وقت جو قبر میں امتحان ہوتا ہے قبر کے امتحان کے وقت مجھے میرا اللہ کافی ہے حسبی اللہ عند المیزان اور جب قیامت کے دن آمال نامہ تولہ جائے گا میزان پر میزان کے وقت اس وقت مجھے میرا اللہ کافی ہے حسبی اللہ اندہ سرات پل سرات پر جب میرا گزر ہوگا تو اس وقت مجھے اللہ کافی ہے حسبی اللہ حسبی اللہ اللذی لا الہ الا علیہ توکلتو وہو رب العرش عظیم مجھے میرا اللہ کافی ہے ہر معاملے میں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں میں نے اسی پر بروسہ کیا جو عرش عظیم کا رب ہے یہ دعا ہے اول آخر دو شریف پڑھ کر آپ نے ہر جو پانچ نماتیں ہیں ان کے جو فرض پڑھے جاتے ہیں جیسے فجر کے دو فرض ہیں دور کے چار فرض ہیں مغرب کے تین تو فرضوں کی جو رکعتیں ہوتی ہیں فرض رکعت کا سلام پھرتے ہی آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اپنے جس مسئلے کے حل کی نیت سے بھی یہ پڑھیں گے وہ مسئلہ بھی آل ہوگا دیگر آپ کے جو مسائل ہیں اس دعا کی مرکت سے انشاءاللہ وہ تمام کے تمام مسائل بھی آپ کے حل ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کا فیض اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی سادت ادا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم